پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقدار کو حق اور سزاوار کو اس کی سزا دینا شعار بنایا تھا بنا حضور اکرم نے ہمیشہ اصحاب کو علم سے روشہ ناسکر آیا اور آپ تجارت بھی کرتی تھے ہمارے شفیق پیغمبر نے دین پر مشکل وقت پڑھنے پر ظالم کے خلاف جہاد بھی کیا ایک سردار کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بہت سے صفات کا مالک ہو ہمارے امہ سب کا ایک فریضہ حد پار کر جانے والوں کو ان کی حد میں رکھنے کیلئے ہے پرورتگار سورہ باقرہ میں فرماتا ہے کہ جو تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرو اللہ کی راہ میں لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس آیت کی مطابق اپنے ساتھ ہونے والے واقعات پر متوازن رد عمل ظاہر کرو تاکہ دشمن تمہیں خواب میں بھی پریشان کرنے سے خوف زدہ رہے ہم ظالموں کے لیے باعث خوف اور مظلوموں کے لیے شفیق رہیں گے اللہ مجھے اور میری نسل کو اس مقصد کیلئے آمادہ رکھے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے آمین آمین موسیقی 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 اُنہوں نے اسے بچانیا ہے دینا اب وہ ٹھیک ہے سرائی میں ہے ویسی لیو اس کے ایک ایک قدم پر نظر رکھوں گی میں اگر میرے بابا کا قاتل وہ ہے تو اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی میں اردرال بھائی کو بتانا کہ دورک سرداران کو قدل کرنے والا ویسی لیو اس ہے خوش آمدید خوش آمدید فرمائیے میں کیا خطبت کر سکتا ہوں میں تو آپ کو پہچان ہی نہیں پایا اچھی بات ہے اس لیے تو ہم دھیز بدل کر آئے اردرال بھائی نے کیا خوب سوچا ہے قلعے کی خبریں اس طرح ملتی ہیں تو میں یقیناً برخوردار اگر دشمن کو جانوگے نہیں تو کبھی اس کو شکست نہیں دے پاؤگی بلکل ٹھیکا ایلینا سے پھوچھ لیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ترک سرداروں کو بارنے والا ویسی لیو سے اس نے یہ بتایا ہے ذرہ برابر بھی شک نہیں ہمیں اس بات پر ہم لوگوں کا مقصد ان کے کیے گئے ظلم کا انتقام لینا ہے انہوں نے ہمارے ہتھیار رکھ لیا ہے استاد یہ لوگ قلعے میں کسی کو ہتھیار نہیں لے جانے دیتے خوف بیٹھ گیا ہے ان کے دماغوں میں لیکن ہم بھی کسی سے کم نہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے درکت بھائی یہ راہیں ہماری ہے کٹلوچا جو بھی ہمارے مقصد کے درمیان آئے گا مہارا جائے گا سمجھ گیا بھائی اللہ آنے کے پان دوبارہ ضرور آئیے گا جناب ضرور آئیے گا انتظار رہے گا موسیقی 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 موسیقی